اور میں اردو عدب کی طالب علم بڑی محبت اور شعوری طور پر بنی تھی میری بڑی محترم استاد میں انہیں اپنا مرشد کہتی ہوں میسیس سراج الدین انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ عارفہ اگر امے کرو گی تو انگریزی میں امے کرو گی ورنہ کسی دوسرے مضمون میں امے نہیں کرنے دوں گی جب داخلے کا وقت آیا تو جا کے ان کے گھٹنے پکڑے پیر چھوئے اور کہا دیکھئے حضور یہ ایک زندگی بھر کے تصور کا معاملہ ہے آپ مجھے شرمندہ کروا دیں گی کہنے لئے انگریزی میں امے کر کے کوئی شرمندہ ہوتا ہے میں نے کہا نہیں اردو میں نہ کرنے سے میں شرمندہ ہو جاؤں گی تو لوگ سمجھیں گے کہ میں بھی ان میں سے نکل گئی جنہیں اپنی زبان اپنی تہذیب اپنے ورسے پر کوئی اعتبار نہیں تھا اور میں اسے جاننا چاہتی تھی میں اسے جاننا چاہتی تھی جان تو آج تک بھی نہیں پائی پر تعریف تو ہو گیا نا تھوڑا سا تعریف تو ہو گیا تھوڑا سا اور اس تعریف نے مجھے یہ مجال دی کہ میں یہاں آؤں اور آپ کے سامنے بات کر سکوں اردو عدب مفلوق الحال عدب نہیں ہے دنیا کا کوئی عدب مفلوق الحال نہیں ہوتا بچائے کتنی چھوٹی زبان کا عدب کیوں نہ ہو فلاکت تو لوگوں کی ہوتی ہے اظہار کی نہیں ہوتی ہماری قوت اظہار مٹ گئی تو اس میں اردو کا کیا قصور ہے جن کے پاس میں اثر ہے وہ آج بھی لکھتے ہیں سوچنے کا سامان بھی مہیا کرتے ہیں کچھ نشاتِ عارضو بھی ہے کچھ توقع بھی ہے امیدِ بہار بھی ہے خزاں کے پتے جھڑتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یار کے نامیں چلے آتے ہیں میں نے نہیں کہا فیض صاحب کی بات یہ فیض صاحب کی بات تو جب کوئی ایسا تہذیبی سرمایہ موجود ہو جو خزاں کے پتوں کو نامیں یار سمجھے وہاں الجھن کی کیا ضرورت ہے وہاں تو سلجھن ہی سلجھن ہونا چاہیے